حضرت امام علی علیہ السلام کے ارشاد اقوال اور نصیحتیں اس قدر جامعہ اور قیمتی ہیں جو سنہرے حرف میں لکھنے کے قابل ہیں حضرت علی کے خدبات اس قدر تقویٰ اور ہدایت سے لبریز ہے کہ کسی بھی غافل شخص کو بیدار کرنے کے لیے چنگاری کا کام کرتی ہے آپ کی نصیحتیں اور وسیعت مورخین نے سند کے ساتھ کتابوں میں درج کیا ہے جو آپ نے شہادت کے قبل اپنے فرزند حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا مگر در حقیقت یہ نصیحتیں آپ نے پوری امت مسلمہ کو دیا جو اندھیروں میں جلتی چراخ کے مانند ہے میرے بچوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا کسی دنیاوی شئے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا مظلوموں کی مدد کرنا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے قصوں کو سہارا دینا قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا اور دنیا تمہاری کتنی ہی طلبگار ہو تم دنیا کے طلبگار نہ بننا اور دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا جائے اس کا غم نہ کھانا جو کہو حق کی حمایت میں کہو اور جو عمل کرو عجر الہی کے لیے کرو ظالم کی مخالفت اور مظلوموں کے مددگار رہو میں تم دونوں کو اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کمبہ کو اور جس کے پاس بھی یہ میری تحریر پہنچے وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اپنے ہر کام میں نظم و زبد کا خیال رکھو اور باہمی تعلقات درست رکھو کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ایک سال نماز روزے سے افضل ہے